بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل گنچہ تارک بیوٹی فرڈ چلیں دوستو ایک خوبصورت سا آئی میکپ کرتی ہوں آپ کے ساتھ مل کے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایزی آئی لک ہے یہ آپ اسے اپنی نیولی برائیڈ پہ بھی کر سکتی ہیں آپ اپنے پارٹی میکپ میں بھی کر سکتی ہیں آپ اپنی برائیڈل میکپ میں بھی کر سکتی ہیں میں اس کے یہ ہر طرح کے لکھ پہ بہت ہی اچھا لگے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی آئی لک ہے میں نے اس طرح کا پینسل بریش لیا ہے جو کہ بلینڈنگ بریش بھی ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے بڑا والا ایک تک یہ فلافی بریش ہوتا ہے بلینڈنگ کے لئے اور ایک یہ چھوٹا بریش ہوتا ہے بلینڈنگ کے لئے اسے ہم پینسل بریش بھی کہتے ہیں تو اس کی مدد سے میں کٹ کریس پہ لائنڈ رو کر رہی ہوں اور اس کٹ کریس پہ ہی اس کی اچھے سے بلینڈنگ کر دوں گی دھیڑے سے اور سوفٹ ہاتھوں سے کیجئے گا بہت زیادہ دبا دبا کے نہیں کیجئے گا دیکھے ریسٹ کلر ہے یہ نہ یہ ریڈ ہے نہ یہ مارون ہے اور نہ یہ براون ہے ڈیفرینٹ کلرز کے ساتھ ورک کیا کریں تاکہ آپ کو ڈیفرینٹ کلرز کے ساتھ جب آپ کھیلیں گی تو آپ کو مزہ بھی آئے گا میکپ کا اور پھر آپ کو کونفیڈنس بھی رہے گا ہر طرح کے کلرز کو ڈیفرینٹ کلرز کو ڈیفرینٹ کلی ڈیفرینٹ کلی ڈیفرینٹ کلرز کے ساتھ ڈیفرینٹ کلرز کے ساتھ مرڈ نہیں ہے تو اس کو ہم مرڈ کریں گے دوبارہ سے میں وہی کلرز لوں گی اس کو دوبارہ سے میں بلینڈ کروں گی اس بلیک شیڈ کے ساتھ تاکہ یہ ہرش لین ختم ہو جائے اور اچھے سے بلینڈڈ ہو جائی دونوں کلر چھیکے جی اب اس کے بعد میں اسے کٹ کریس تو نہیں کروں گی مگر میں اس کے نیچی کی ایڈیا کو کلین کر دوں گی کٹ کریس کرنے کے کہ آپ کوئی نیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل اچھے سا آپ نے اس کو ویٹ ٹیشو کی ہیلپ سے نیڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ویٹ ٹیشو نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے کوٹن بیٹ کی ہیلپ سے اس کو نیڈ کر دینا ہے ہمارا مقصد اسے اچھے سی نیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے خوبصورت سے اس کو لک دینا ہے بس اب اس کے بعد اس کو میں نے ہٹا دیا اس کی اب مجھے نیڈ نہیں ہے اس ہی کٹ بریش کو میں نے لینا ہے بلیک شیڈ لیا اور آؤٹر کورنر پہ اس میں اس طرح سے بنا دوں گی ٹھیک ہے ہلکا سا میں اس کو بلینڈ بھی کروں گی جتنا پروڈیکٹ میرے ہاتھ میں ہے بس اسی کو میں نے اس میں بلینڈ کر دیا اس میں میں نے مزید پروڈیکٹ نہیں لیا اب وہی بریش لوں گی اور وہی شیڈ لوں گی اس کو میں اچھے سے اپنے لیڈ ایریا پہ اپلائے کروں گی بلینڈنگ بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ یہ آپ سب کو پتا ہے آپ سب کو اچھے سے معلوم ہے میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے نا ایک بات بتاؤں میری نیولی سٹوڈنٹس یا جو بگنرز ہیں ان کو ایک بات سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں بلینڈنگ جب ہم کھانا بناتے ہیں آپ کی امی کیا کہتے ہیں اپنے کھانا بچے کیا کہ مسالہ پلوں کیا کہ آپ لتنا مسالیں مکس کریں آپ نے نہیں رکھ دینا ھینکες بلینڈنگ بلینڈنگ ملتر ہے ہمارے میک بلینڈنگ میں بہت اچھے بلینڈنگ آپ کی پئر ہمارے لیے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے اس پر خاص سبجھو دیجئے گا اب دیکھیں میں کسی قسم کا لائنر اپلائی نہیں کر رہی ہوں میں نے اسی کی ہیلپ سے اسی کٹ برش کے ہیلپ سے یہی میں نے بلیک شیڈ لیا اور اسے میں نے اندر کے جانے اس طرح سے لگایا اب یہی شیڈ میں نے لینا ہے اور نیچے میں نے آؤٹر لائش پر میں نے اسے اپلائی کر دینا اور اس کے ساتھ میں دوبارہ سے بلیک شیڈ لے رہی ہوں بلیک شیڈ کے ساتھ میں نے اس کو مرچ کر دینا ہے ایک ہلکا ساپ کا سموکی ایفیکٹس آ جاتا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو آسان طریقے سے بہت ہی میک اپ کو مشکل بنانا نہیں ہوتا ہے بس آسان طریقے سے آپ کو ہر طرح کا میک اپ میں سکھا دوں تاکہ جب آپ اسے کریں تو آپ کو کرنے میں مزہ بھی آئے اور آپ کو کرنے میں کسی قسم کی پروپلم نہ ہو ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا میک اپ ہو گیا جی لیکن ابھی یہ بلکل ہی انکمپلیٹ ہے تو اس کے لئے میں یہ کیا کروں گی کہ میں اس پر لائش اپلائی کروں گی ہاں لائش اپلائی کرنے سے پہلے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے لیکوڈ گلیٹر اس طرح کا گلیٹر آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں ہر کلر میں اویلیبل ہے میں نے گولڈن لیا ہے اب جہاں پہ میں نے یہ بلیک کریس لگائی ہے اس پر میں اس کی اپلیکیشن کر رہی ہوں اور آپ نے اس کو بہت ساتھ ڈبل نہیں کرنا ہے مطلب جیسے اوور نہیں کرنا ہے آپ نے بس سنگل سنگل شیڈ لگانا ہے اس کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں اوور رائٹنگ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے اوور شیڈنگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ایسے آیا ایسے آیا ایسے آیا اور ایسے چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہ کرنا ہے ہم نے اپنے گولڈن شیڈ لیا میں نے اپنی فنگر پہ اس کو میں نے یہ انر کورنر پہ اس طرح سے لگا دیا اس طرح سے آنکھیں بہت کشادہ لگتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اب یہ ہی شیڈ میں نے اپنے انر کورنر پہ لوئر لائش لائن پہ بھی اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ خوبصورت سی شائن آ جائے گی آپ کے لوئر لائش پہ اوکے جی آئی ہوپ آپ کو بہت آسانی سے بہت ایزی طریقے سے میں نے یہ میکپ سنجھایا ہے کوئی آپ کے لئے اس میں دیکھیں میں نے کٹ کریز بخارہ کچھ نہیں کیا ہے اگر آپ کو کٹ کریز نہیں کرنا ہے تو آپ بہتر کٹ کریز کے بھی اتنا خوبصورت میکپ کر سکتی ہیں صحیح ہے نا اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے اب میں نے وہ ہی گولڈن شیڈ لیا اور میں نے اس کو اپنے برو بون ایریا پہ اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے میں نے یہ ریسٹ کلر لیا اس کو میں نے اچھے سے اپنی لیڈ ایریا پہ اپلائی کر دیا ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے نا اچھا اب میں اس کو ذرا سا ایک خوبصورا سے شیپ دینا چاہ رہی ہوں اپنی آئی پہ اس کو میں نے اس طرح سے کیا ٹھیک ہے اب جناب ہم لیشز لگانے کے لیے ریڈی ہیں بلکل لیشز لگانے کے لیے ریڈی ہیں جناب لیشز پہ میں نے گلو پہلے ہی چپکا لیا تھا پانچ سات سیکنڈ پہلے چپکا لیا کریں اور یہ دیکھیں آپ کا خوبصورا سا لوگ ریڈی ہیں آپ کی آئی میکپ کا ٹھیک ہے اس طرح سے میکپ کریں گی تو آپ کو یقین مانے کرنے میں بھی مزائے گا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے گا یہ اچھا آپ مجھے بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو کون سا میکپ لوگ دیکھنا ہے آپ مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے آپ کی پسند کہیں لک لے کروں اب اسی گوللن شیر سے میں اس پہ شیر بھی دے دوں گی نو اس پہ اس پہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھے سے آپ نے لپسٹک بھی لگا دے نہیں اپنی برائٹ کو آؤٹلائن وغیرہ بنا دیجئے گا ٹھیک ہے نا جناب مختصر میں نے کرنا ہے کام اس لئے میں جلی جلی سب کچھ کر رہی ہوں تو یہ چی جناب آج کی میری فائنل لوگ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا اپنا چینل ہے ملتی ہوں جناب ایک نئے پیارے سی لوگ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ